ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح کے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر اس خواب اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو کیا کہنا چاہتے ہو یہ چور دروازے کس نے کھولے یہ چور دروازے تم نے کھولے اور یہ وہ تفسیر ہے اور یہ آیت کریمہ گویا انہیں کے اوپر اتری ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں اور ایسی تفسیر کی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جرات نہیں کر سکتا ہے کیوں حضرت نے فرمایا ہے حضرت کی بات ہے اس لئے انکار کرنے کی کوئی گنجائی نہیں ہے چنانچہ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ تین باتیں قابل غور ہیں ایک تیر سے تیر شکار کیے گئے ہیں کیا ایک تو یہ کہ انبیاء کی طرح ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا نمبر دو دعویٰ کی تقویت کے لئے اس دعویٰ کو تقویت دینے کے لئے دعویٰ کی دلیل کے لئے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں کہ جو تفسیر ہمیں خواب میں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے علقہ ہوئی ہے نمبر تین اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام گھٹا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا کوئی نبی نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ کہا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے کیا دلیل ہے اس کی بھائی اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے شنانچہ یہ طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے جائے اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں اور صرف یہ تمام سب باتیں یہ تمام سب باتیں صرف اس لئے کہی جا رہی ہیں تاکہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہزگار تھا یہی مولا علیہ صاحب ہیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک میوات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ میوات گئے اور فیروزپور نمک میں دیکھا کہ چند لوگ گاؤں گھر گھر جا کے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اس طریقہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ طریقہ ہم کرتے ہیں تو حضرت کو بڑا پسند آیا لیکن جھوٹ دیکھیں مولا علیہ صاحب کی جھوٹ دیکھیں اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور یہ تائید میں کہ جناب حضرت نے فرمایا حضرت کو کس طرح سے علم ہوا کہ یہ تبلیغ چنانچہ آپ کسی سے پوچھیں آپ کسی تبلیغ جماعت سے کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول والی تو کام کر رہے ہیں اے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے رسول نے جو کام کیا ہے وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی دیکھیں مونہ علیہ صاحب کس طرح سے دعوے کر رہے ہیں مونہ علیہ صاحب نے ذکر کیا ہے مونہ ملزور صاحب نومانی نے اپنی کتاب کے اندر جو کتاب کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا ملفوزات ملفوزاتِ علیہ اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ آج آج کل مجھے خوابوں میں بہت القاہ ہو رہے ہیں اس لئے تیل کی مالش مجھے میرے سر میں تیل کی مالش کسرت کے ساتھ کیا کرو کیوں؟ تیل کی مالش کرنے کی وجہ سے مجھے نید آئے گی اور میں سواؤں گا تو مجھے خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اس لئے میرے سر میں ہمیشہ تیل کی مالش کیا کرو تاکہ میں سواؤں اور ہمیں القاہ ہو خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوں چنانچہ مولانا علیہ صاحب نے کہا کہ یہ تبلیغی تبلیغی جو طریقہ چلت پھرت کا تبلیغی جماعت کا جو طریقہ بنایا گیا ہے یہ ہم نے خواب ہی سے حاصل کیا ہے ہمیں خواب میں بتلایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کرو دین کی تبلیغ اس طرح سے کرو خواب میں بتلایا گیا یہ طریقہ ابھی ہم نے فیروزپور نمک کے واقعے میں اور خود مولانا علیہ ندوی نے بھی لکھا ابھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ گئے اس گاؤں میں اور اس گاؤں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس طرح سے تبلیغی جا رہی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے تبلیغی جماعت کا کون جھوٹا کون سچا اس طرح سے فریب کاریاں دے رہے ہو کہ ایک طرف تو تم گاؤں والوں سے طریقہ لے رہے ہو جاہلوں سے اور دوسرے کہہ رہے ہو ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرو غرض میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست یہ اس طرح سے مولانا علیہ صاحب کو ایک بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا یہ مولانا علیہ صاحب کی داستان رہی اور اس میں بہت ساری داستانیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں مختصر ایک اور میں آپ کو واقعہ بتلاوں اور اپنی بات میں ختم کروں یہ ہمارے پاس تبلیغی فضائل عامال کیا کہ یہ اس طرح کے عالم ہیں اور یہ اس طرح سے کہ ان کو خوابوں میں سب کچھ معلم ہوتی ہیں یہ فضائل عامال یہ ورلڈ اسلامک پرمشت دلی اور مولانا زکریہ صاحب جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں اس جماعت کے کھمبے ہیں یہ جب مرے سنو ان کے مرنے کا واقعہ مقدمے میں لکھا گیا ہے یہ مقدمہ ہے جناب علی اس مقدمے میں ان کے مرنے کا واقعہ لکھا گیا ہے لکھتے ہیں کہ حضرت جب مرنے لگے تو کیا ہوا کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضرت کے موت کے وقت یعنی ایک دو دن پہلے کہنے لگے کہ اتبار کی شام کو یہ دیکھیں پہتیس صفحہ ہے فضائل عامال اور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے ورلڈ اسلامی پرشت دلی یہ ان کو دکھاؤ اپنے بھائیوں جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں بیچارے ان سے کہو وہ کتابیں لیا کر کے دکھائیں ہمیں تو یہ بھی شکایت ملی جب ہم نے کتابیں دکھائیں تو کہا یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ ان کی کتاب ہے تو کسی نے کہا تو تو جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ دکھاؤ میں تم کو اس میں دکھاتا ہوں یہ بات لکھئے کی نہیں 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 وہ کتاب ہمارے پاس ہے یعنی گول مول کر گئے یعنی اس طرح سے یہ ایمانداری ہے یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے یہ جگادری جو یہاں حائل میں ایک دو ہیں بیچارے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ بخاری اتوار کی شام کو بخاری شریف کا ختم کر آیا گیا یعنی ان کے مرض کی شفا کے لیے بخاری شریف کا ختم کر آیا گیا جو اتوار پیر دو دن میں مکمل ہوا یہ اقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو تو ابھی تک آپ قرآن خانی سنتے تھے نا اب یہ بخاری خانی بھی ہے یہ دیکھیں فضائل عام عالمیں بخاری خانی ہو رہی ہے اور اللہ کی قسمت آ رہا ہوں ڈلی کے اندر ہم نے ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدے بخاری پڑھوا کر کے شفا کی امید کرواتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں یہ دین ہے یہ اسلام اور سنو یہ ہی نہیں بلکہ شیخ محمد علوی مالکی یہ پکا بیدتی آدمی ہے یہ اس کے گھر میں یاسین شریف کا ختم ہوا یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے کہ مرض سے شفایابی ہو سترہ مئی کو بہوشی ہوئی بیران یہ مر گئے یہ بزرگ جو تھے ذکریہ صاحب مر گئے چلیں مر گئے ختم ہو گئے باملہ ختم ہو گیا نا لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ عبارت کون چھپا سکتا ہے یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا کہ تدفین کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہو کے ایک مجاز نے دیکھا یعنی خلیفہ نے جس کو بیعت ویعت کی اجازت دی جاتی ہے نا اس کو صوفیوں کی اسطلاح میں خلیفہ یا مجاز یا اس طرح کی اسطلاحات کہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے مجاز ایک مجاز نے دیکھا خواب آپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فتح لہو ابواب الجنت السمانیہ یعنی ان کے لئے یعنی زکریہ صاحب کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے زکریہ صاحب کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور یہی نہیں ایک اور صاحب نے دوسرے روز صبح روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو آلہ اللین میں جگہ دی گئی ہے ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اب اس عبارت کو جب کوئی تبلیغی جماعت پڑھے تبلیغی پڑھے گا تو حضرت کی باتوں میں کوئی شک شبہہ سمجھے گا وہ تو یہی کہے گا نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سچ سچ ہے یہی تو کہے گا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے اس امی بی کو علیہ صاحب کی ماں کو جو چاروں طرف صحابہ نظر آتے تھے کیا شیطان نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے کے لئے اے وہ حضور کی شکل میں نہیں آسکتا تمہارے خوابوں میں اور پھر انہوں نے دیکھیں یہ گپ ہے انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو کیا تو کہیں یہ ابوبکر یا عمر یا فلاں فلاں کی ہیں اور یہ کہنے والا کون یہ کہنے والا شیطان کیوں حضرت ابوبکر مرے تو ان کے اوپر تو آواز نہیں کسی نے صحابی نے نہیں سنی حضرت عمر فاروق اعظم کی افاد پہ تو کسی نے صحابی کسی صحابی نے آواز نہیں سنی حضرت عثمان غنی کے اوپر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی کہ فتح لہو ابو آب الجنت سمانیہ تمہارے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئیے گئے پندرت صدی کے بعد یہ خرافات اور شرک و بیدت کے ملغوبے لکھنے والے شیخ الحدیف معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں دعویٰ کیا ہوں کہ اس کتاب کے اندر شرک و خرافات اور ایسے خطرناک اور بھیانک عقیدے ہیں کہ میں انشاءاللہ کھل کھل کے دکھاؤں گا آپ خود فائد صلاح کرو